مرحبلا مرحبا سسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل مائی ہو بھی گارڈنگ جس میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ اپنی کچن گارڈنگ میں کیا کچھ کر سکتے ہیں اور آپ اپنی مسالہ جات کیسے بناسکتے ہیں مسالہ جات والا سیشن ہم نے ابھی دوبارہ شروع کیا ہے جو کہ آپ کو پچھلی ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ آپ کو تمام مسالہ جات آپ جو گھر بنا سکتے ہیں ہم آپ کو سکھائیں گے آج میں نے جو پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو حلدی ہے حلدی کو ہم اچھی طرح کاٹ دیں گے پہلے جو شیپ تھی اس کی یہ شیپ تھی وہ جب ہم نے اس کو کاٹا تو یہ چھوٹے چھوٹے پیسز میں یہاں پہ واضح ہوگی جو کہ زیادہ دھوپ لگنے سے جلی ڈرائی ہو جائے گی جب یہ گٹھ میں بند ہوتی ہے تو اس کے اوپر چھلکا ہوتا تو اس کے جو پانی کی وائبریٹ ہوتی ہے وہ تھوڑا سا کم ہوتا ہے اس کے لئے ہم نے اس کو کاٹ دیا کاٹنے کے بعد ہم نے ڈیلی اس کے اوپر ایسے ہلکا الکا ہاتھ پھیر دینا تاکہ جو حلدی ہے نیچے وہ اوپر کی طرف آجائے اور اوپر والی نیچے آجائے اور دھوپ چاروں طرف سے لگ جائے بس یہ ہاتھ پھیرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو چاروں طرف پھیلا دینا سا اور جو پیر ایسے نیچے ہوگا وہ اوپر کی طرف آجائے گا تاکہ اس کے اوپر دھوپ ڈریکٹلی لگے اور رات کے وقت آپ کو معلوم ہے کہ اگر سولہ جنوری کہ اگر آپ ویدر کو دیکھیں تو رات کو مائنس میں یہاں پہ ہمارا ٹنپریچر چلے جاتا ہے بہت سے لوگ علاقوں میں تو برف جم جاتی ہے لیکن ہم اپر پنجاب جنوبی پنجاب جو علاقے ہیں وہاں پہ تھوڑی سی سردی کی شیطت کم ہے ہم منفی میں تو نہیں جاتے لیکن وان اور ٹو تھری کے درمیان میں ہم رہتے ہیں ہمارا ٹنپریچر یہاں پہ رہتا ہے اور بات کریں آج اس حلدی کی تو انشاءاللہ میں جب اگلی ویڈیو بناوں گا تو اس کا پورا پرسیجر اس کی پسوائی یعنی کہ اس کو پیسنا پیسنے پہ ہوگی کہ ہم اس کو کیسے پیس کے اپنے گھر میں سیو کر سکتے ہیں تو دوبارت صاحب کو میں شروع سے اس کی ویڈیو بتا دوں اگر میری پچھلی ویڈیو کس نے نہیں دیکھی تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے منڈی میں جانا ہے منڈی میں جا کے آپ نے یہ تین سو یا دھائی سو رپے دھڑی یعنی کہ پانچ کلو تین سو کی پانچ کلو یہ حلدی آجاتی ہے اس وقت یہ بیس کلو حلدی ہے اور میں گیا منڈی میں جا کے لے کے آیا تقریباً ایک ہزار کی بڑی تو یہ حلدی اگر اس وقت آپ مارکیٹ میں ایک کلو حلدی لے کے آتے ہیں تو آپ کو تقریباً ایک ہزار یا بارہ سو رپے کیجی بڑھتی ہے جس کے اندر بہت ساری ملابتیں ہو سکتی ہیں اور یہ جو حلدی میں لے کے آئے ہوں ایک ہزار کی بیس کلو لے کے آئے ہوں اس کو لاکر میں نے اُبالا اگر آپ نے نہیں اُبالنا تو آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس کے بعد اس کو ہم یہاں پہ دھوتے ہیں اچھی طرح تاکہ اس کے اندر مٹی ختم ہو جائے کیونکہ یہ زمین کے اندر ہوتی ہے مٹی کے اندر ہوتی ہے تو اس کے اوپر مٹی زیادہ ہوتی ہے تو ہم اس کو جب اچھی طرح دھو دیں گے دھونے کے بعد اس کو کچھ دن ڈرائے کریں گے ڈرائے کرنے کے بعد اس کو ہم پھر سے یہاں پہ کاٹ دیں گے کاٹنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ زیادہ سردی ہوتی ہے ان علاقوں میں اس کو کاٹ دیا جاتا ہے جہاں پہ گرمی زیادہ ہے یہاں پہ شدہ زیادہ ہے یہاں دھوپ کی کمی ہو تو وہاں پہ اس کو ویسی چھوڑ دیتے ہیں اس شیپ میں پھر سو گیتی ہے محنت کم کرنے بڑتی ہے تو چلے ہم نے کاٹ دیا ہمارے دن بچیں گے اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس کو اچھی رہاں سکا دینا ہے بیس سے پچیس دن اس کو سکائیں گے اور ڈیلی کا اس کو آپ نے ایسے پر سے ہاتھ پھیر دینا ہے اور رات کے وقت اس کے اوپر کوئی چادر یا کپڑا آپ نے ڈال دینا تاکہ جو دن سوری رات کی جو بوس پڑتی ہے وہ اس کو گیلا نہ کرے تو اگلی بات کرتے ہیں سوکنے کے بعد اس کو ہم نے اپنے گھر کے گرینڈر میں یا بزار میں جو مسالہ جات پیستے ہیں ان کے پاس لے جانا ہے وہ آپ سے تقریباً دو سو یا ٹھائی سو لیں گے ساری کی پر کے جی ہم ففٹی روپیز لیتے ہیں وہ گالوین پچھلی بار تو ففٹی ستے اس بار کیا ہوگا آپ کے علاقوں کیا ریٹ ہوگا وہ آپ کو جا کے پتا چلے گا تو دوستر ٹوٹل پھر یہ مجھے اس کے اندر کتنی نکلے گی کیا ایوری نکلے گی وہ آپ کو دوبارے شیئر کریں گے کیونکہ ابھی میں کچھ اندازہ نہیں بتا سکتا لیکن ہوتا یہ ہی ہے کہ اگر آپ بیس کلو لیتے ہیں تو تقریباً آپ کو تین کیجی تک اندر سے نکل آتی ہے بیس کلو میں سے تو یہ تھی دوستو آج کی اپ ڈیٹ اس حلدی کی تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کو میں اگلی ویڈیو پر لاؤں گا تھوڑا ٹائم لگے گا ویٹ کرنا پڑے گا تو ساتھ ہی ساتھ ہم چلتے ہیں اپنے باقی کے گارڈن کی طرف یہاں پر ہلکے ہلکے پھول لگے ہوئے ہیں ہلکے تو نہیں کافی بھاری تداز میں لگے ہوئے ہیں دوستو اس بگن بیل پر جو کہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے بگن بیل بگن بیل کی ہم بات کرتے رہتے ہیں ہمیشہ تو اب بات کرنی ہے دوپہر بوٹی کی ہر گھر میں لگی ہوگی گرمیوں میں بہت زیادہ پھول لگتے ہیں سردیوں میں مر جاتی ہے مر جاتی ہے اس کے بارے بھی ہم نے بتایا تھا اس کے اوپر ہم رات کے وقت کپڑا ڈال دیتے ہیں کبھی رات کے وقت میں ویڈیو بناؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا ہم اس کو کیسے گور کرتے ہیں اور اس کے بعد یہاں بیجیٹ پلانٹ ہے اور ایک نیکسٹ بلوگ ہمارا آنے والا ہے انشاءاللہ بہت جل دیکھیں پالک کے پتے کتنے بڑے بڑے ہو گئے ہیں تقریبا میرے ہاتھ جتنا تو یہ ہوئی گیا ہے یہ دیکھیں پتہ کتنا بڑا ہے ماشاءاللہ تو جب اس کو کاٹیں گے تو کاٹن کے اس کی ہم سبزی یا پکوڑے بنائیں گے اگر پالک کم نکلی تو پکوڑے اگر پالک زیادہ نکلی تو ہم ہنڈیا بنا لیں گے اس کی آپ کہیں گے کہ یہ تھوڑی سی ہے تو یہ اس کو تھوڑا سا دھکا لگا کے پیچھے کرتے ہیں تو یہ یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پالک ہے پالک اب میں دوستو موسمہ بتاتا چلوں کہ اسی میں چھوڑی سی کوئر انفرمیشن میں آپ کو دیتا ہوں آج تھی تو حلدی پہ لیکن پالک پہ بھی دیتے ہیں آپ کو تھوڑی انفرمیشن انفرمیشن دوستو آج یہ ہے کہ آپ نے اب سردیوں کی کوئی سبزیاں نہیں لگانی اگر آپ دھنیا اور پالک لگانا چاہتے ہیں تو آپ لگا سکتے ہیں ہمارے مسلمان پاکستان میں رمضان کے وقت بہت زیادہ پالک کھاتے ہیں پکوڑے بناتے ہیں تو آپ تب تک اس کو دوبارہ لگا سکتے ہیں ابھی موسم اس کا ہے پالک کی ایک پر دوبارہ بھیجوائی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد دھنیا میں نے یہاں پہ دوبارہ لگا دیا دھنیا یہاں پہ لگا بھی ہوا ہے ماشاءاللہ ہلکا پھلکا اور یہ پالک ابھی پتے تھوڑے چھوٹے ہیں تو آئسہ آئسہ یہ ہم نے اپنی ہنڈیا میں ڈالا تھا یہ دوبارہ سے یہاں پہ دیکھیں دھنیا نہیں کر رہا ہے تو بہت ہی اچھا سیئے لگتا ہے جب آپ اپنے گھر سے پالک یا کوئی سبزی کار کے اپنی سبزی میں ڈالتے ہیں تو آپ بڑے انجوائے کر کے اس کو کھاتے ہیں کبھی لگا کے اور اپنے سبزی میں وہ سالن میں ڈال کے دیکھئے اور آپ کتنا خوش ہوتے ہیں کہ یار ہاں ہمارے گھر کی سبزی ہے اور ہم نے اپنے گھر کی سبزی ڈالی ہے اپنی ہنڈی میں تو اگر آپ نے فرض کیا پالک نہیں کھاتے نا تو اپنے گھر کی پالک کبھی کٹ کے بنا کے کھائیے گا تو آپ کو کتنا سوادھ آتا اور آپ پالک کھانے لگ جائیں گے اور بہت ہی فائدہ مند یہ پالک ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے انشاءاللہ یہ جو آنے والے فرائیڈے میں یہیں پہ بیٹھ کے ہم پالک کو کٹیں گے اس کو دھویں گے یہیں سے ہم لیں گے لہسن اور یہیں سے لیں گے دھنیا یہیں سے لیں گے ہم پیاز یہاں پہ بھی پیاز لگا ہوا آگے بھی پیاز لگا ہوا ہے تو کٹ کے مزے مزے کے پکوڑے گرمہ گرم پکوڑے بنائیں گے آج کل آپ کو پتہ ہے کہ موسم کافی تھنڈا ہوتا ہے ہم لے کریں گے اپنا ایک نیک فلو یہاں ہی پہ بیٹھ کے پورا سیٹ اپ کر کے ہم پکوڑے بنائیں گے اور کھائیں گے ساتھ چائے بھی بنائیں گے اور آپ کے ساتھ انجوائے کریں گے اور بات کریں اگر ہم یہاں پہ اڈینیم کی تو سردی میں بچارے بکھلا سے گئے ہیں ان پہ سردی تیادہ پڑتی ہے ہم نے کیا کیا کہ دیکھیں اس بڑے پودے کے نیچے رکھے ہوئے ہیں تاکہ جو شام کی رات کی اوس پڑتی ہے وہ ان کے اوپر نہ پڑے اور یہاں ہی پہ اگر ہم بات کریں ایک ہمارا اوپن یہاں پڑا ہوا ہے جس کے اوپر کوئی ایسا اچھایا نہیں ہے تو اس کے پتے تھوڑے سے لال لال سے ہو گئے ہیں تو یہی وجہ ہوتی ہے آپ اپنے اڈینیم کو بچائیں تاکہ آپ نیکس سیزن میں اس پر فلاور نہیں لے لیں ابھی اس کے اوپر پانی بلکل نہیں ڈالنا اگر آپ نے فلاور لینے ہے تو میں بھی نہیں ڈالا اللہ کرے میرے بھی فلاور آجیں اور بات کریں یہاں پہ اس پودے کی تو اس کے پھول اپنا وقت پورا کر گئے ہیں اور یہ گلو دودھی دنیا کا بیسٹ فلاور بیسٹ کلر بیسٹ گروت والا یہ پودہ ہے آپ کی اس کی شاک کے نیچے سے نئی شاکیں نکلتی ہیں اور پھر دوبارہ سے اس کے نئے پودے بن جاتے ہیں اس نے اس سیزن فلاور دینے ہیں اس کو یہاں سے کٹ دینے ہیں اور اسے چھوڑ دینے ہیں نیکس سیزن کے لیے اس کے اوپر دوبارہ پرومی ہوگی شاکیں نکلیں گے اور پھول لگیں گے تو میری تھی یہ آج کی ویڈیو میری باتیں کچھ ختم ہوگی ہیں اس کا بتا دیا کہ دوپہر بوٹی کیسے بچے گی اور اس کے بعد گلو دودھیا کا بتا دیا کہ اس کے اوپر فلاورنگ آپ نے دوبارہ لینے ہیں تو کیسے لینے ہیں ایک ہی سیزن میں دوبارہ لینے ہیں تو آپ اسے ابھی سے کٹ دیں نئی شاکیں نکلیں اور پھول لگیں گے حلدی کا بھی آپ کو بتا دیا کہ حلدی یہ کیا پروسیجر ہے اگر آپ نے مکمل ویڈیو دیکھنی ہے تو تھوڑا سا بھی ویٹ کر دیں میں اس کا مکمل پروسیجر بتا دوں گا تقریباً ساری باتیں آپ کو میں نے بتا دی ہیں لیکن فیزیکلی جو کام کرنے ہیں وہ ہم آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ یہ سوکے گی تو ہی اس کی پسوائی ہوگی ورنہ نہیں ہوگی ایلوویرا کی بات کریں تو ایلوویرا کی ہم نے بہت ساری باتیں کی ہیں ہم خود بھی بور ہو گئے ہیں ایلوویرا سے لیکن ٹاپک جتنے دھون لیں تھوڑے ہیں اس کے تو اس کے بارے میں بھی مزید اور باتیں کریں گے کہ یہ کیا کیا ہربل ہے اور کس کس کام آ سکتی ہے تو یہاں پہ جیٹ پلانٹ لگا ہوا ہے بوگن بیل اپنے پھول دے کے ختم ہوگی ہے وہ ریڈ کلر کی جو میری بوگن بیل ہے وہ بھی فلاورنگ پہ ہے وہ فلاور دے رہی ہے یہ جو میری پاس ہو جی بیل ہے بوگن بیل وہ ماشاءاللہ کافی فلاور دے رہی ہے میری خواہش ہے کہ میں اپنے گارڈن میں زیادہ ساری بیلے لگا ہوں اور زیادہ سارے پھول ہوں مجھے دیجئے اجازت میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میرا بڑا بھائی وہ بھی ویڈیو بناتا ہے چھوٹا بھائی وہ بھی ویڈیو بناتا ہے تو ہم سوچ رہے ہیں کہ کیوں نہ چھوٹے پائن بڑے پائن والا سسٹم ہم بھی کر لیں اور اپنے گارڈن میں زیادہ زیادہ فلافنگ کر کے آپ کے ساتھ شیئر کریں اور چھوٹے پائن بڑے بھائن آپ کے ساتھ خوش رہیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ